موسیقی کل یہ فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گے اور میاں نواز شریف وزیراعظم کے امیدوار نہیں ہیں پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر بنے گی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بات کافی عرصے سے تجزیوں کے طور پر کئی جاری تھی کہ اگر سادہ اکثریت مسلم لیگ نون کو نہیں ملتی تو شاید میاں صاحب کا بننا بڑا مشکل ہوگا اور یہ بھی کہا جارہا تھا کہ میاں صاحب یہ کوشش کریں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اڈجسٹ کیا جائے اس پولیٹکس میں پنجاب دینے کا ایک بڑا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ وہ پارٹی کا جو کنٹرول ہے کیونکہ پنجاب وہ ہے جہاں سے ڈیولپنٹ فانڈز اور لوگ پنجاب وزیراعظم کی جانب دیکھتے ہیں جب ایم پی اوز اور ایم این ایز کیونکہ ان کو فانڈز چاہیے ہوتے ہیں اور اس لیے یہ عوضہ بڑا اہم ہوتا ہے مریم نواز شریف صاحبہ پہلے سی ایم بنیں گی اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد کے سٹنٹ میں وہ سینٹر کی پولیٹکس کی طرف آئیں گی سو یہ فیصلے کیے گئے لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے یہ حرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کو تو میاں صاحب نے بچانا تھا اس ملک کو پچھلے چھ سال میں جب سے وہ گئے جس میں سولہ مہینے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ شامل ہے میں ساڑھے تین سال کی تحریک انصاف کی حکومت شامل ہے اس نے اس ملک کو تباہ کر دیا تھا لیکن اس کی تباہی کو ریورس کرنا یا اس ملک کو بچانا یہ کام تو اسے فیک صاحب کر سکتے تھے اور یہی کیمپین بنائی گئی الیکشن سے پہلے آپ مسلمی قنون کے ترانے دیکھیں آپ ان کے لیڈروں کے بیانات دیکھیں سب سے پہلے ترانا سننے کہ ملک کو بچانا کس نے تھا ملک کو بنانا کس نے تھا پاکستان کو نواز دینا تھا پاکستان کو شہباز دے دیا گیا ہے اب شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان ہوں گے اخبار کے اشتیار چلے چند اشتیار کم اور خبریں زیادہ لگتی تھی اس وقت جب یہ کہا گیا کہ نواز شریف اگلے وزیراعظم ہیں عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے یہ تمام اخباروں کی فرنٹ پیج ہیڈ لائنز تھی انتخابات سے دو دن پہلے کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کو نواز دیا جائے گا پاکستان کے نوازنے میں میاں نواز شریف وزیراعظم بن جائیں گے اور وہی ہیں جو پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے یہ بھی نہیں ہوا نیڈرز کیا بیانات دیتے تھے کہ میاں صاحب آخر کیا کریں گے یہ بھی سنتے اگلا وزیراعظم نواز شریف ہوگا پاکستان کی حالت ہم مل کر پانچ سالوں میں بدل دیں گے آپ نواز شریف صاحب کو خدمت کا موقع دوگے دنوں میں مہینوں میں انشاءاللہ آپ کے مسائل حل کریں گے میاں نواز شریف ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہی دوار ہیں وزیراعظم کے اور ان کی کارگرد میں ان کے ٹیم پاکستان کو دوارہ جی ٹوئنٹی میں لے کے جائے گے چوتھی دفعہ وزیراعظم بنے گا اور یہ سارے کے سارے مسئلے یہ حل ہوں گے ہمارے پاس ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں ایک ایسی آزمودہ تجربے کار قیادت موجود ہے کہ جس نے مہنگائی کو شکست دی تھی نواز شریف ہی ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کو اس گردار سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے دیکھیں اس بہران سے نکالنا ہے تو ایک مرد بہران چاہیے چوتھی دفعہ وزیراعظم نواز شریف کے حق میں وہ اعلان اکیس اکتوبر کو ہو چکا ہے سو کہا گیا کہ آزمودہ ہیں تجربہ کار قیادت ہے مرد بہران ہیں یہی آ کے ملک کو ٹھیک کریں گے لیکن پھر ملک شہباز شریف صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے جو پچھلے سولہ مہینے جب پچھلی اسیمبلی کا ٹینئور تھا اس میں وزیراعظم تھے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے گئی یہ جو حالت الیکشنز میں ہوئی اس کی ایک بڑی ذمہ داری اس حکومت پر آئید ہوتی ہے جو سولہ مہینے میاں شہباز شریف صاحب نے چلائی میاں نواز شریف ہی وہ فیکٹر بتایا جا رہا تھا کہ جو ایک مختلف چیز ہے جو پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے باقی کی کابینہ تو پچھلی کابینہ میں بھی شامل تھی سو اب کیا ہوگا کیا واقعی یہ وہ جو نعرہ ہے کہ ہم اب ٹھیک کر کے دیں گے چلے گا میاں صاحب کا کیا بنے گا میاں صاحب کی پولیٹکس کیا اب ختم ہوگئے بہت سے لوگ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ آئی تنگ میاں صاحب شاید اب اس کے بعد سیاست میں نہ آئیں یا آئیں بھی جسا میاں مریب نوازشی صاحبہ نے کہا تو سرپرس کی حیثیت سے قائد کی حیثیت سے شاید چلتے رہے جو آپریشنل پولیٹکس ہے جس میں الیکشن کیمپین یا لڑنا اور جیتنا اور حکومت چلانا وزیراعظم بننا شاید ایسا نہ ہو سکے کیا میاں صاحب واقعی اب سیاست سے باہر ہو گئے ہیں کمرزمان کائرہ صاحب آج ساتھ موجود ہیں کائرہ صاحب آپ کو شکریہ سینیٹر عبدالقیوم صاحب پیپلز پارٹی جو آنے والا اتحاد ہے اس میں کیبنٹ میں نہیں ہے جس میں بڑی بیعث بھی ہوئی ہے دیکھنا یہ کہ ہوگا لیکن کائرہ صاحب میں پہلے آپ سے آغاز کرتا ہوں ظاہر ہے آپ کا let's not stick to people's party and us let's look at the larger political scenario سرپرائز تھے کہ شباز صاحب وزیراعظم نے یہاں کو لگتا تھا کہ جب اتحاد اب اگر سادہ اکثریت نہیں ملی تو اب میاں صاحب تو نہیں بنتے وزیراعظم یہ امکان تھا کہ میاں صاحب کو اگر اکثریت مل گئی تو وہ خود بنیں گے یہی کہا جا رہا تھا اور politics کے اندر آپ کو adjustment کرنی پڑتی ہیں election کے result آنے کے بعد ہی naturally یہ فیصلہ تبدیل ہوا ہے اور جو انہوں نے بہتر سمجھا انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا ملک ایسے بچے گا یار پھر کچھ نعرے بارے بھی ہوتے ہیں چھوڑا تم بہت زیادہ پکڑ لیتے ہو ٹھیک ہے نعرے لوگوں کے جذبات کو بھارنے کے لیے بھی ہوتے ہیں اپنے کارکن کا حوصلہ دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے تہیرے کلیم کرتے ہیں اور ان کا کلیم اپنی جگہ کہ انہوں نے ماضی میں جب حکومت چلائی تو انہوں نے پاکستان کی گروہ دکھائی ہے انہوں نے پاکستان کو مشکلات سے نکالا یہ ان کا کلیم ہے تو اس کلیم کو وہ display کرنے کے رنگ ہوتے ہیں کوئی موسیقی کا رنگ ہے کوئی کبھی ڈھولڈ مکے کا رنگ ہے اور الیکشن کے اندر تقریریں بھی آپ کو پتا ہے ذرا جوشیلی بھی لی ہو جاتی مجھے لگتا کہ the only selling point the selling factor was کہ میاں نواز شریف وہ آدمی ہیں جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں کشف ایک بات ہر جماعت کے پاس اپنا نا ایک سیلے بل تو خیر نہیں کہنا چاہیے یہ مناسب لفظ نہیں ہے ان کے پاس اپنے ایک projection کا اپنا ایک symbol ہوتا ہے بندہ میں اس کو phrase کروں ایک hero بنانے کی کوشش کرتی ہے ہر سیاسی جماعت الیکشن سے پہلے کہ یہ بندہ ہے جو آپ کو ٹھیک کرے اس جماعت کے پاس وہی ہوتا ہے یہ جس طرح پی ٹی آئی کے پاس عمران خان نواز شریف صاحب اپنی جماعت کے پاس میری جماعت کے پاس بلاول صاحب ہیں تو یہ ایک فرد ہمارے کہاں کیونکہ hero worship ہے لوگ اپنے اس leader کے ساتھ اپنے آپ کو attach کرتے ہیں پھر اس کی کچھ success stories بھی ہوتی ہیں اسی طرح بغایر success story کے leader نہیں بن جایا کرتے ہیں ٹائم لگتا ہے سو یہ کہنا کہ ان کے گردی سارا کچھ گھمایا گیا تھا جو جس کے پاس ہوگا اسی کو سیل کرے گا ٹھیک ہے میں آتا ہوں واپس اب پیپلز پارٹی کے اوپے میں سینیٹر صاحب سے سینیٹر صاحب آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب واقعی پولٹکس سے چلے گئے ہیں یا ان کی سیاست ابھی باقی ہے کیا کنارہ کشی اختیار کر لیے جی کاشیف سینکیو ویری مچ نہیں میرے تو خیال میں وہ ویری مچ پولٹکس کے اندر ہیں اور رہیں گے اور ان کی بہت ساری گائیڈنس چاہیے ہر لیول کی اوپر یہ جو ہمارے بیانات اب پارٹی کے لیڈرز کے سنائے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے مسائل کو آل کریں گے بہت سے لوگوں نے کہا اس میں میں بھی شامل تھا میں بھی کہتا رہا اور یہ سارے جو ہمارے سلوگوں تھے دیور بیستان سنسیریٹی اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بیسٹ آن ہز ایکسپیرینس میاں صاحب کا جو تجربہ ہے اور جو پاسٹ اپنے طور کی اوپر جو کچھ وہ ملک کے لیے کر سکے ہیں کنیکٹیویٹی ہو یا ٹیلی کمینکیشن ہو یا پورٹس ہو یا ائرپورٹس ہو وغیرہ آئی ٹھنک اور جیسے ہی ایکانومی کے لیے بھی اکرتے رہے تو ہم یہی سمجھتے رہے ہیں اور آج بھی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جتنا تجربہ کار اور شائستہ پالیٹیشن مچور جس کے اندر بردباری ہے جو سب کو لے کے چلنے والا ہے وہ میاں صاحب لیکن سینیٹر صاحب اس کی ایک وجہ بنیادی یہ بھی ہے نا کہ سولہ مہینے کی ایک حکومت تھی ظاہرہ اس کی کارکردگی بھی تھی جو کھڑی تھی آپ کے سامنے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شباز شریف مانے وزیراعظم ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں وہ تو وہی کریں گے جو پچھلے سولہ مہینے میں کر کے گئے ہیں تو اس لیے کہا گیا کہ شباز صاحب نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک تباہ کیا ہے جنہوں نے ملکی معیشت کا پتھا بٹا دیا ہے کیونکہ میاں صاحب کہتے تھے دوزار سترہ میں جب مجھے ہٹائے گا اس کے بعد ملک کا دیکھیں کیا حال ہوا اب میں ٹھیک کروں گا آکے کیونکہ شباز صاحب نے اس خرابی کے حصے دار ہے اگر اس کو دیکھا جائے دیکھیں اس میں بھی دو سکول آف تھارٹ ہے ایک تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بٹھا مسلم لیگ نون نے یا پی ڈی ایم نے بٹھا دیا ایک سکول آف تھارٹ جو ہے جس کی اوپر ہم بیلیب کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کنٹری سلائیڈنگ ڈاؤن اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے اس وقت نو کانفیڈنس سے پہلے کیا سیچوئیشن تھی کانومی کی مہنگائی کی اور اس ڈیفالٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک پولیٹیکل پریس پہ کی اور اس کو بچا لیا آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ جو سب فائنینس منسٹر تھے یا آپ کی کیابنٹ میں تھے زبیر صاحب نے بھی اور مفتا صاحب اور شاید خاکان عباسی صاحب کسی نے کہا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا کسی نے کہا مشکل فیصلے کیے ہی نہیں گئے اتنے حالات خراب نہیں تھے صرف آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی تھی بلاول صاحب نے کہا کہ چار مہینے ڈیل ڈیلے کر کے اس حالت میں لے آئے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا ورنہ ڈیفالٹ کا خطرہ کوئی نہیں تھا جس دن آپ نے ڈیل سائن کی اس نے ڈیفالٹ کا خطرہ تل گیا ڈیفالٹ کا خطرہ تو وہ ہوتا ہے بہت ہی کوئی حالات خراب ہو جائیں کسی ٹائم حالات تو خراب ہیں ایم سینگ بڑا اس کا راستہ بڑا آسان تھا جی جی اباس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیلے بھی تھا یہ بھی اس پرپس کے ساتھ تھا کہ چونکہ پہلے جو ایک معایدہ کر کے گئی تھی جماعت جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر چودری شرور نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دی ہیں تو وہ پابند تھے نا ہم چونکہ وہ حکومت پاکستان کا معایدہ تھا اور پھر یہ ایفٹ ہوتی رہی کہ کسی طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں تو یہ مسائل ہوئے بٹ آئی اشور یوں کہ دیکھیں پہلے میں اور آج میں یہ فرق ہے کہ پہلے میں یہ نواز شریف آٹ آف دی کنٹری تھے باہر تھے وہ یہ انٹرنل پالٹکس انٹرنل گورننس کے ایشیوز اور بہت سی اور چیزوں سے باہر تھے آج وہ یہاں حاضر ہیں اور دوسرا میں نے کہا کہ ہم لوگ تو پارٹی کے لوگ تو کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب ہی بیس لیڈر ہیں اور ان کو ہی فورس ٹائم پرائم نیسٹر بننا چاہیے لیکن اس کے اگنس بھی آوازیں تھی ہر کسی نے کہا کہ ان کی اپنی ٹام ہو رہی ہے وائی فورس ٹائم پرائم نیسٹر یعنی وہ لوگ بھی تو شہر شرابہ اپنے طور پر کرتے رہے اور شاید وہ کہتے تھے نئے لوگوں کو چانس دیں آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کبھی ایک اپنا ایکسپیرینس ہے اور پھر جب سب سر جوڑ کے بیٹھنے کو تیار ہیں میں صبح یہ اپنے تاریخ انصاف کے ان کو علی کو بھی سن رہا تھا اور میں بھی 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 سن رہا تھا کہ ہم کولیشن میں تو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے لیکن ملکی مسائل کے حال کے لیے ہم بیٹھ کے گفتگو ضرور کریں گے یہ پہلے ان کا سٹانس نہیں تھا پہلے تو وہ پارلیمنٹ سے نکل گئے انہوں نے کہا ہاتھ نہیں ملاتے جی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات دروسہ ہے کہ ایک اچھا بیان یہ ہے کہ انگیج کریں گے اور یہ بھی ان کا رائٹ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ حکومت میں نہ بیٹھیں اس سے آگے جانے سے پہلے کہا رہا تھا میں آتا ہوں سینٹر صاحب آپ کے پاس اس سے پہلے کہ میں حد و خال گفنٹ کے زیرہ میری لیے کنفیوزنگ بات یہ ہے کہ یہ نظام پانچ سال چلانا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن تھوڑا سا مشکل بھی تھا جب میرا خیال تھا نون شاید نہ مانے کہ آپ ہمیں یہ ایک تلوار ہے جو سر پہ لٹک رہی ہے پیپلز پارٹی ایشو ٹو ایشو کرے گی لیکن بلاول صاحب کی پوری الیکشن کیمپین یہ تھی کہ ایکانومی تو انہوں نے فیصلوں کی وجہ سے تباہ کی ہے کس نے کہا تھا اس آگڈار صاحب کو اور میں ان کے اپنے بیان پہلے چلا دوں اس کے بعد پھر مجھے بلاول صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ جلا دوں گا کہ کیا کہتے تھے اپنی پارٹی والے پہلے وہ سننے انہوں نے کیا اقدام آدھ دیا ایکسچینج اٹ کو کنٹرول میں لانے کے لیے ایسن اکبال صاحب کو ٹرانسفر کی گئی جب سے وہ آئے تو مہنگائی چھاتمے سے پھٹ کے چگل گئی تو خوشی ہے کہ باکستان کے عوام کی جان ہم سے چھٹ رہی ہے کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا تکلیف کے علاوہ شرمندگی بھی ہے اور نظامت بھی ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں باکستان کے عوام سے اس میں محمد زبیر صاحب کوئی میں ایڈ کر دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا یہ ذرا اورپلے کیا ہے ہم نے سیاست ظاہر ہے حجی صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی بیانبازی بلاول صاحب تو بڑی کلیرلی کہتے رہے ہیں کہ غلط فیصلے سازی کی بھی یہاں تک ایکانومی ماری پہنچی دیکھیں بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ڈیلے ہوئی یہ موقف ان کا پہلے دن سے تھا اب بھی ہے یہ ہمارا موقف ہے دوسری طرف یہ ذرا یہ دیکھئے کہ اس گومنٹ میں ہم بالکل اصدار تھے اس گومنٹ نے وہ کونسپ فیصلے تھے جو غلط کیے یہ بات تو درست ہے کہ اس وقت دیکلائن کی طرف چیزیں جا رہی تھی ان کو سمحلنا اور اس کے بعد جب گومنٹ آئی تو اس کے بعد کیا ہوا فلیڈ اس کے بعد آئے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اچانک اس کے بعد رائش کی اب یہ دو چیزیں تو کسی کے کنٹرول میں نہیں تیل اور گیس کی قیمتیں اگر عالمی منڈی میں بڑھ گئیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ڈالر تو تین سو تیس پہ چلا گیا ڈالر تو گیا اس لیے گیا اوپن مارکٹ میں گیا لیکن کیوں اس لیے کہ گومنٹ کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے اور آپ نے اپنے بیلنس اف پیمٹس کو ٹھیک کرنا ہے ہاں ایک ہے کہ ہمارے دور میں اس چودہ مہینے میں یا سولہ مہینے میں ایسا ہوا یہ بات درست ہے اس کی ریزن کیا انٹرنل ڈسین میکنگ تھی یا کچھ کمپلشن تھی کچھ ڈسین میکنگ تھی ایک سو بہتر بے ڈالر آپ کو ملا تھا سر دیکھیں کاشے فیک بات پاکستان میں کسی وقت دالر دا سر روپے کا تھا سر ایک چیز جو آپ نے بار بار کہی جو مسلم لیگ نون نے کہی کہ دوہزار اٹھارہ میں ہم فائیو پوائنٹ ایٹ پسنٹ گروت چھوڑ کر گئے دوہزار سترہ دوہزار بائیس میں آپ کو چھے اشاریہ دو فیصد کی گروت مینے میں فگرز میں نہیں جانا چاہتا میں ایسے لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچائیں گے وہ الارگومنٹ چھے شرے دو ملی فگر تو کبھی تھی نہیں سر چیک کر لیں مناسب بات نہیں ہے نا اس کو فیک کہہ جائیں لیکن وہ نہیں تھی وہ ایسے مثالی فگریں تھی سوال کاشی بڑا فگرز تو بیورو سٹیٹسٹکس آپ کو خود دے دے گا سٹیٹمنٹ دے دے گا آپ بھی اس کو دیکھ لیجئے میں بھی دیکھ لیجئے تو ایسا نہیں تھا نکالنا ہے ذرا جی وہ بھی کرتے رہتے ہیں فگرز جلتے رہتے ہیں میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے حالات اگر بن جاتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ پاک روپیز تو گراہ ڈالر کے مقابلے میں پاؤنڈ کے مقابلے میں بنگلہ دیشی کرنسی بھی ڈاؤن ہوئی باقی کرنسی بھی ڈالر کے مقابلے میں ڈاؤن ہوئی اب پاکستان کی کیا اپنی پوزیشن اتنی سٹرانگ ہے کہ عالمی دباؤ یا عالمی منڈی کے مندر آنے والا اس بہران کو پاکستان سمحل چکے آد و آد نہیں گری سر ہماری تو ڈبل ہو گئی نا اگر ایک سو باتر پہ ڈالر آپ کو ملا ہے ایک سو ستر پلس پہ اور تین سو تیس پر گیا ہے تو تقریباً دو گنا ہے بنگلہ دیشی کرنسی ڈالر مارکٹ میں جب انٹرنیشن مارکٹ میں تگڑا ہوتا ہے سٹرانگ ہوتا ہے تو جو کمپنیز اس کے ساتھ پیک ہوتی ہیں ان کی کرنسی ڈیوی ہوتی ہے میں نے آپ کو کاشیف صرف یہ پوچھا کہ پاکستان کی اس حکومت کا وہ کون سا فیصلہ تھا جس کی بدولت یہ ہوا جہاں تک مسلم جی کے لیڈرز کے بیانات ہیں وہ پارٹی کی انٹرنل اختلافات تھے اس آفیس کے تبدیلیوں کے خد و خال پہ آجا کیا یہ پانچ سال کابینہ کا حصہ نہیں بنے گا یا پھل حال یہ فیصلہ کیا گیا کہ آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں ابھی تک تو فیصلہ یہی ہے اور یہ پانچ سال کے لیے ہوگا لیکن میں آج یہاں بیٹھ کے اس پروگرام میں یہ کہوں کہ جی پانچ سال کے لیے یہ فیصلے ہیں کل پولیٹکس کی اگر ضرورت ہوتی ہے مثلا آپ یہ بھی دیکھیں نا گمٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے کل اگر انہوں نے اچھا کام کیا تو گمٹ کہے گی جی تو ہمارا کریڈٹ ہے ہم نے فیصلے کیے اور اگر ان کے فیصلے درست نہ ہوئے لا نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر ان کے فیصلے درست نہ ہوئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو پوسٹیبلیٹی نہ ملی تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے مجھے بٹھا کے تو پروگرام کر رہے ہوں گے کہ آپ اس گمٹ کو سپورٹ کرتے رہے آپ لانے والے تھے تو میں برڈن شیئر کروں گا کریڈٹ شیئر نہیں کر سکتا آپ تو کابینہ کا حصہ ہوتے ہوئے برڈن شیئر نہیں کر رہے آپ تو کابینہ کا حصہ نہ ہوگی تو کیسے برڈن شیئر کریں ایک فیصلے کو ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹائم لی آئی ایم ایف ڈیل ڈن ہو جاتی تو یہ نہ ہوتا یہ بات مسلم ڈیگ آپ نے اس کو مہنگائی لیگ کہا کہ نا ایک بات کہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی کہ ایسا ہوتا ہے آپ بیانات بازیاں چلتی رہتی ہیں گستگو ہوتی رہتی ہے آپ اپنی مخالفوں کے بارے میں بعض جو کا تلخ باتیں بھی کر جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کاشف اس وقت کہ ہمیں پاکستان کے ادر اس وقت جو میجر ایشو ہے نا اہم ایشو وہ یہ نٹی گریٹیز کم ہے اس وقت پاکستان کا سیڈس ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا تھے کیا کرتے پیپلز پارٹی کیا کرتی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس منڈیٹ نہیں ہے ہم تو امیدوار تھے اگر ہمارے پاس ستر سیٹے اسی سیٹے ہوتی ہم امیدوار ہوتے ہمیں سیٹے نہیں ملی مسلم بی کے پاس سیٹس ہے پی ڈی ایم ون میں بھی تو آپ کے پاس سیٹے نہیں تھی لیکن آپ اس نظام کا حصہ تھے آقابینہ میں تھے وہ اس لیے تھے جونئر پارٹنر کے طور پہ تھے جی اس لیے تھے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا تھا ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا یہاں ہم الیکشن میں گئے ہیں اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ لانچ کر کے گئے ہیں اپنا منیفیسٹو لے کے گئے ہیں اور لوگوں کے پاس ووٹ مانگا ہے ٹھیک ہے ووٹ نہیں دیا لوگوں نے اوکے جتنا دیا اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا منڈیٹنگ ہے لہٰذا ہم یا سی سی میں پنجاب اور کی پی کے لوگوں نے ڈٹ کے مخالفت کی کہ ہمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں کھڑ ہونا کاشف یہ اصل میں تو یہ ہو پہلی بات یہ ہے نہیں اس سی سی کے آپ میمبر نہیں ہیں میں میمبر ہوں مجھے پتا ہے وہاں کیا ہوا کہہ دے نہیں ہوا آپ نے سنی ہے کہہ دے نہیں ہوا میں کہنے لگوں جو وہاں ہوا ہے مختلف آرہ ہوتی ہیں ہر جماعت کے اندر ہوتی ہیں اور یہ پارٹی کا حسن ہوتا ہے آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں جنرلی آپ کی تو ریبیٹ یہ ہوتی ہے کہ جی یہ پارٹیوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں یا آپ ہاتھ بند کے بیٹھے ہوتے ہیں لیڈر جو کہتے ہیں فیصلہ ہو جاتا ہے آخر میں اگر ایسا ہے نہیں ایسا ہے آخر میں نہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنا ارگومنٹ دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پارٹی کے عدد کا فیصلہ کوئی اور تھا سی سی کے اندر پریشر آیا آپ نے یہ فیصلہ کرنا میں نے بلکل یہ نہیں کہا آپ نے یہی کہا آپ نے کہا آپ نے کہا مارے باہر مینڈیٹ نہیں ہے میں نے کہا مینڈیٹ نہیں ہے یا آپ کی سی سی نے یہ فیصلہ کیا یا پنجاب کی جو کیمنٹ کی سی سی تھی انہوں نے کہا سی سی نے کہا اگر سی سی میں یہ ڈیبیٹ ہوئی تو یہ تو ہیلدی بات ہے یہ تو اچھی بات ہے اور سی سی کی ڈیبیٹ کے فیصلے اس کا مطلب ہے اٹانومس فیصلے ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں کبھی مان لیتا ہے لیڈرشپ کبھی نہیں مانتی آپ اس کو یہ انٹرپرٹ کر لیں آپ اس کو اس کو انٹرپرٹ کر لیں لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کاشیف نہیں کاشیف یہ چھوڑ دونا یہ چھوڑ دو اس طرح کے کمنٹ کرو پھر میں بھی جروہ ہو جاؤں گا یہ اچھا نہیں ہوگا اس وقت سینیس پوٹنگی اور یہ آپ کی جماعت کی بات دیگا پی ٹی بھی ہے یہ نون بھی ہے یہ فیصلے کا اختیار پارٹی لیڈر کو یا صدر کو یا چیرمن کو دے دیا گا کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ سی سی نے اختیار دے دیا کہ جو مرضی فیصلہ کر لیں جیسے آپ نے کہا ہیرو کلٹ فالوئنگ ہے ہماری لیڈرشپ اگر آپ پوری ڈیبیٹ کرنے کے بعد اپنی اپنی آراف فیصلہ کرنے کے بعد دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ ووٹ کرائیں اور یہ کیا ہوتا ہے آپ ووٹ نہ کریں آپ لیڈرشپ پہ چھوڑ دیں کہ وہ حالات کے تقاضے کے تحت اپنی آراف کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ کرنا چاہے کر لیں لیکن کیا یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ سی سی کی میٹنگ نہیں ہوئی اور سی سی میمبران نے کہا جی جو فیصلہ چاہے کر لیں اگر دو دن میٹنگیں کر کے آپ بیس کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں سوال یہ ہے اس وقت آج جو سینریو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بات جس کا کر رہے تھے ایک سٹیبل گورنمنٹ پاکستان کی شدید ضرورت ہے پاہ اس اسٹیبل گورنمنٹ ان حالات میں جو آپ جتنی ممکن ہو سکے گی ہر جائز معاملے میں ان کو سپورٹ کریں گے جہاں جائز نہیں ہو سمجھیں گے اس کو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکاس کریں گے کاشف سوال یہ ہے کہ یہ حکومت فرض کرو جو اگر یہ خدشہ ہے نون آپ اس ریٹینجمنٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے تو چلو آپ نے کہہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ظاہرہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں آپ کے ساتھ چھ مینے کھڑوں آپ حکومت چلانگے ظاہرہ آپ جب انیشلی یہ نظام آیا ہے تو کہا گیا ہوگا کہ پانچ سال ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے نون کے لوگ اس ریٹینجمنٹ کے بارے میں کل کیا کہہ رہے تھے آپ کے لئے مداریوں میں شریک نہیں ہوں گے تو پھر ایک جماعت کے لیے یہ سارا بوجھ نکندوں پہ ڈالنا بڑا مشکل ہو جائے ایک پارٹنر جو ہے وہ سارا بوجھ اٹھائے اور باقی پارٹنر سائیڈ لائنز پہ یا گیلریز میں بیٹھ کے وہ سارا میچ دیکھیں یہ تو پھر سب کو مل کر ہی میچ کھیلنا پڑتا ہے ایسی حکومت گریبن نہیں کر سکتی سادہ اکسریت کے بغیر کوئی حکومت پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی اور میں ذرا سینیٹر صاحب کا بھی اس پر بیو لے لوں اور اس کے بعد میں میں تو چھوٹی سے گزارش کروں بریک کے بعد کرلوں یہ عرابی انہی کی ہیں یہ عرابی انہی کی ہیں اور فیصلہ بھی انہی کی لیڈرشپ کا ہے یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے یہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اس فیصلے کو انہوں نے قبول کیا اور ہم نے ان کے حد فیرلی یہ بات کی ہے آج بھی ہماری کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس کمیٹی کی میٹنگ میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے ساری کل بھی ہم اس کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے آگے چلیں گے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے اپنی اپنی پریفرنسی سارے دیں گے ہم ضرور اس پر باتیں کریں گے اور ہم چاہتے یہ بھی ہیں کہ مسلم دیکھ کو مکمل طور پر اٹانومی ہو ان کے پاس اپنی کمیٹ ہو اپنی کابینہ ہو اپنے فیصلے کریں تاکہ ان کے پاس یہ نہ ہو کہ کل پیپلز پارٹی نے اس پر رست میں رکاوٹ ڈالی کسی اور نے ڈالی کہ میجر وزارتیں ان کے پاس تھیں جو پہلے کہا جاتا تھا کہ سر یہ وزارتیں تو آپ کی تھی ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر یہ اچھا ہے سو آپ یہ کہہ رہے کہ سینٹر سار بریک لے لوں بریک کے بعد آپ کو یہ ارینجمنٹ ٹھیک لگ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پیچھے سے آپ کی حمایت کریں کامینا آپ کی اپنی وہ پھر ڈیلیور کرنا تو کریں ڈیلیور کریں گے بھائی ان کا ایجنڈا ہے نا وہ منیفیسٹو لے کے آئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کو لے کے چلیں آپ کے منیفیسٹو کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری نہیں ہم بھی کہیں گے کہ ہمارا منیفیسٹو ہمارا منیفیسٹو ہے ہی عوام کا منیفیسٹو وہ تو ہے ہی لیبر کا وہ ہے ہی کسان کا وہ ہے ہی ملدون جوان کا لیکن کچھ ہیشو پہ تو بڑا فس جائے گا میچ آکے پرائیوٹائزیشن دیکھیں اس پہ بیٹھ کے ہم مشاورت کریں ٹھیک میں ایک بریک لے لوں بریک بات جا سینٹر صاحب سے بھی بریک لیتے ہیں ناظرین بریک بات آپ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین سینٹر صاحب ظاہر ہے جو کائرہ صاحب سے بات ہو رہی تھی اب یہ یہ نظام چلانا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کی لیڈرشپ باقی کی بات کر رہی تھی ابھی ہم نے احسن اقبال صاحب کو سنایا رانہ سناولہ صاحب تھے عرفان صدیقی صاحب تھے مجھے یہ بتائیں وہ سارے تو کہتے ہیں کہ ناظرین اس طرح کیسے چلے گا کہ ہم سارے کا سارا بوجھ اٹھا لیں کیونکہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے آپ اتفاق کرتے ہیں جا دیکھیں جی جی کاشف آئیڈیالی تو یہ ہے نا کہ کسی جماعت کو کم از کم سمپل مجارٹی ہو اور وہ اپنے منیفیسٹوں کے مطابق چلے اور ذمہ داری لے لیکن اگر وہ نہیں ممکن تو پھر کولیشن is the answer اور اس کے اندر بھی ہماری تخواہش یہ تھی کہ پیپل پارٹی فل فلیجڈ اس کے اندر انوال وہ because then there will be collective wisdom because آپ صرف ان منیسٹریز کئی خیال نہیں رکھتے جن میں آپ ہیں کیابنٹ کے اندر آپ کے thought process کو share کیا جاتا ہے اور پاکستان benefit کرتا ہے اور حکومت benefit کرتی ہے تو اس لیے جو ہمارے leaders یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہوں گے تو مسائل تو obviously ہیں لیکن یہ ایک prolonged period ہے five years کا اور continuity بھی ہوگی یہی تو رولا کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے پانچ سال چلے گا کہ نہیں چلے گا اگر فرض کریں آپ لوگوں کے اختلافات بڑھ گئے اور fall out ہو گیا دیکھیں fall out سیاست ہے سیاست میں کوئی fall out کوئی نہیں چیز تو ہے نہیں یہ ممکن ہے کہ fall out ہو جائے اگر fall out ہو گیا تو مشکل فیصلے کرنے کے بعد کدھر جائیں گے آپ لوگ آپ پہلے نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں تو آگے کدھر جائیں گے ہم اس worst scenario کو کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ most likely ہے میرے تو خیال میں عاصف زرداری صاحب بہتی mature اور بہتی تجربہ کار اور بہتی کونہ مشک سیاستدان ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنی self سے باہر نکل کے پاکستان کا سوچنا ہوگا تو i can assure you that sooner or later ایک تو میرا یہ آنچ ہے کہ people party والے ضرور جہاں ان کی مدد چاہیے ہوگی یہ آئیں گے ایک فرانی جماعت ہے تجربہ کار ان کے پاس honest قسم کے لوگ ہیں جو آگے کر سکتے ہیں تیسری بات ہم discuss کر رہے تھے کہ ملک کے اندر پی ڈی ایم کے ٹائم پہ مہنگائی ہوئی ہے دیکھیں ملک کے اندر مہنگائی ایک تو week governance ایک reason ہوتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ globalized environment میں regional situation جہاں terrorism مسئلن افغانستان سے بڑھ گیا انڈیا کے ساتھ سب لکھ رہے ہیں تو آرگومنٹ سب پہلے ساڑھے تیس سال آپ کہتے ہیں لیڈر نکمہ ہے اس لیے مہنگائی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں جناب انٹرنیشنل ہی بڑا مسئلہ خراب ہو گیا حالانکہ اس کے دور میں اگر آپ کو آپ کا آرگومنٹ مان بھی لیا جائے تو اس کے دور میں کووڈ آیا تھا جو پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ گئے آتے 2008 کی آپ کہتے تھے انٹرنیشنل گلوبل ریسیشن تھا سال ڈیٹھ سال نے تو اس کو امیشن کو افیکٹ کیا ابھی کوئی انٹرنیشنل ریسیشن تو تھا نہیں یہ کووڈ نہیں یہ سارا مسئلہ خراب گیا سپلائی چینز کٹ گئی پروڈکشنز ختم ہو گئی ملک بند ہو گئے اس کے باوجود آپ نے کہا انکمہ اپنی باری آپ کہتے ہیں یہ انٹرنیشنل معاملہ بڑا خراب ہے ہم تو اس ورے سے نہیں کر پائے نہیں نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف سے ان کی ڈیل ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور جس کی وجہ سے پھر آگے چلتے رہے اور کوئی ویژن نہیں تھا آگے چلنے کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یوکرین کی جنگ مثلاً لگی مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آئیل کی پرائیسز گئی آج بھی ہمارے ناظرین جو امریکہ میں یہ یورپ میں سن رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جو چیز ایک ڈالر یا ایک پاؤنڈ کی تھی وہ پانچ ڈالر اور پانچ پاؤنڈ کی ہے تو انٹرنیشنل سیچیشنل آپ کو ایفیکٹ کرتی ہے اس نے تحریک انصاف کو بھی کیا ہوگا شورلی کیا ہوگا لیکن بین بیوٹی لائز کہ آپ اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں ایلیکشن ہو گئے ہیں اللہ کے کرم سے ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اس کو آگے لے کے چلے گی بینر اقوامی سطح کے اوپر بھی اور ملک کے اندر ایک چیز یاد رکھیں آپ نہ ایک کام کریں آپ کوورڈ کے بعد کوورڈ کے دوران کوورڈ کے بعد فورن ریمیٹنسز دیکھیں ریکارڈ ٹوٹا تھا فورن ریمیٹنسز آنے کا جی کیوں اٹھائیس بلین پر چلی اٹھائیس بلین پر چلی کیوں کبھی سوچا ہے تحریکین صاحب کہتی ہے ہم نے انیشیٹیو شروع کیے تھے وہ گرین پاکست اس کا کوئی تعلق نہیں میں ایک آنمی کا جان اس کا کوئی تعلق میں بتاتا ہوں آپ کو تعلق میں نے وہ اسی جی ڈی پی بھی نکال لے ہی ہے اپریل دوزار بائیس میں پانچ اشاریہ نو جی ڈی پی گروہ تھی جو مائنس میں چلی گئی تھی اور زیرو پوائنٹ ٹو نائن آگسٹ میں احس کر رہا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ جب عالمی منڈالہ عالم میں کوئیڈ نے تباہی پھیری تو دنیا کے ترقی آفتہ ممالک نے اور بہت سارے جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں وہاں سے بھی یہ ہوا آگے لوگوں کو ان کے پیمنٹس کر کے اور ان کو واپس بھیج دیا گیا جو جاب سوان کر رہے تھے جب سوسائیٹیاں بند ہوئیں تو وہ پیسے لیکھ واپس آئے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر بہت زیادہ سپورٹ فراہم کی حکومتوں نے انہوں نے وہ پیسے اپنی فیملیز کو بھیجے لوگوں کو بہت بڑا ایک سپورٹ کتنی تھی ایک اتیس سرب ڈالر آگستان کی ایک سپورٹ کی بات کرو ایک سپورٹ کی بات نہیں کرو ایک سپورٹ بھی اس تیم کہتے تھے ریکارڈ بڑھا ہے سو دس ایس وائی جی ٹی پی کا انکریز آیا کیونکہ ایک سپورٹ کروٹ ام آل ام سینیس کی یہ ہمیں واپس اس طرح جانا پڑے گا کہ ایک سپورٹ آپ لے گے جائیں پیلیز چیاریز بلین ڈالر پہ ریمیٹنسز بڑھا ہے اس کے لیے کانفیڈنسز دینا پڑے گا ریمیٹنسز کے اوپر توجہ کم کرنے کی ضرورت ہے ریمیٹنسز اتنی بڑھانے کی جو جو وہاں کی نسلیں جو ہماری گئی ہوئی ہیں جب وہاں سیٹل ہو رہی ہیں تو ریمیٹنسز کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے ہمیں بیسیکلی پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانی ہیں وہ اگرو ایکسپورٹس ہوں یا انڈسٹل ایکسپورٹس ہوں اس لیے کہ پرڈکشن بڑھے گی تو نہ صرف ہمیں ریمیٹنسز اپنے ڈالر ملے گا بلکہ جوب ملے گا روزگار کھلے گا مجھے ایک بار بتائیں سر میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا یہ تو ایکانومی کی ایک بار ترے چلتی رہ گی ظاہرہ ہم فگرز دیکھتے ہیں اس کے پر فیصلہ کرتے ہیں آج مولانا صاحب نے ایک بڑی سخت پریس کانفرنس کی ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا لیکن اس کا خد و خال اس لیے نہیں بتائے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ذرا رکھ جائیں جنرل کاؤنسل کا اجلاس بلایا سی سی کے بعد میں ہم حیصلے اب میدان میں ہوں گے ہو سکتا ہے ہم اسمبلیاں چھوڑتے ہیں آپ کو لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ عدم استحکام اب ختم ہونے کا نہیں ہے کشف میں الیکشن سے بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ آنے والا الیکشن اللہ کرے ہمارے لیے استحکام کا باعث بنے یہ الیکشن کسی مزید بہران کا باعث نہ بن جائے اب اس بہران ایک بہرانی قیفیت آج بھی ہے اور اندہ سامنے بھی ایک بہران کھڑا ہے آج پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ کہ جی ہم حکومت میں شامل نہیں ہوتے لیکن ہم حکومت کو سپورٹ فرام کرتے ہیں مسلم بھی ایک کی بھی یہ مسئلہ تھا کئی دوست ایشو ٹو ایشو آپ سپورٹ کریں گے نا آزاد تو نہیں ہے وہ ایشو ٹو ایشو کی بات نہیں ہے جو آپ اپنے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں مالی معاملات میں بجٹری معاملات میں وہاں پہ آپ دوسروں کو بھی سپورٹ فرام کریں ایک بات ایک بات یاد رکھو کشیر کوالیشن گومنٹس باظاہر کہا جاتا ہے کہ بڑی کمزور ہوتی ہے اس کے بڑے نقصانات ہوتی بڑی اچھی ہوتی ویسے چیکس بڑے ہوتی دوہزار آٹھ میں ہماری گومنٹ تھی ذرا یاد کرو اس طور میں ہم نے کتنے ریکارڈ کام کیے آئین امنڈ ہوا این ایف سی ہوا پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس پڑھی پاکستان کے کسان کو سپورٹ فرام کی میرے درے انکرم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرام شروع ہوئے پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکالنے کا وہ ایک وقت تھا اور وہاں ڈارلنگ اپنے اپنی ضرورت کے تحت ہوتے ہیں وہ ڈارلنگ پرمنٹ نہیں ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے پتہ نہیں آپ آپ ہیں یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہم تو صرف پاکستان کے عوام کی چاہتے ہیں سو سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو اس بہران سے نکالنے کے لیے سب کو سر جوڑنے کی ضرورت سوال لیکن پھر انہیں میں ان کو سنڈا دوں کہ آپ ان کو قائل کر لیں گے کہ یہ حالات یا باقیات ایسے ہیں نیا صاحب زرداری صاحب سارے لوگ جا کے مولونا کو رضی کر لیں گے مولونا بھی ایک وقت یاد رکھیں مولونا بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتے غصہ ضرور ہوتا ہے زیادتی ہوئی ہے غصہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کا نقصان ہو رہا اور وہ کہیں ہو جائے یہ کچھ اور لوگوں میں ہو سکتا ہے ان میں نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ قائل ہو جائیں گے مجھے امید ہے کہ ہو جائے کاشیف اس کے علاوہ کیا سمجھ کوئی ایسا لیٹر بھی ہے جو چاہے کہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے یا بھر بھر اس لکنگ ایڈ ڈیفرنٹلی میں بھی چلیں آپ ایک کی میں آتا ہوں اس کے پر واپس جنرل صاحب ادم اس سے کام نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی تو ایک پارٹی بائر آئی ہے کدھر جائے گا یہ معاملہ انشاءاللہ اس پہ کام آئے گا ہمیں اچھائی کی توقع رکھتی چاہیے مولانا فضل و رحمان کا پورا پاسٹ ہسٹری آپ سامنے رکھ لیں انہوں نے بھی لانگ مارچز بھی کیے بہت جلسے جلوس بھی ہوئے لیکن کبھی بھی ان کا جو وائلنٹ نہیں ہوئی کبھی بھی ان کی پروٹیسٹ اور پھر یہ ایک بڑے سمجھدار اور بڑے تجربہ کار لیڈر ہیں ان کا اپنے طور پہ اگر ان کے کوئی گریوینسز ہیں تو وہ سننے چاہیے اور آئیم شور کہ دوسری طرف بھی لوگ ریسیپٹیو ہیں شاہباز شریف صاحب ہو نواز شریف صاحب ہو یا آسف زرداری صاحب ہو وہ ان کے ساتھ سپیشل ان کے تعلقات ہیں بیٹھ کے سننے کے بعد اصولوں کی اوپر کوئی سعودہ نہ کریں اچھی آپوزیشن کریں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بہترین قسم کے اپنی کرٹیسزم بھی کریں گورنمنٹ کی اور اچھی سیجیشنز بھی دیں جو پہلے رویہ تھا دھرنوں کا اور لانگ مارچز کا اور باہر سے شور کرنے کا اور جمعود کا اور کل بھی ان کا کوئی ایک لیڈر کہہ رہا تھا کہ نو میں اس وقت ہوا تھا نو میں پھر بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں جو ہے یہ ملک کو آگے نہیں لے بسی آپ کو یاد ہے آپ بھی دھرنا لے کر آئے تھے مولانا صاحب لے کر آئے تھے جس پہ آپ ساری پارٹیوں کی لیڈرشپ اس دھرنے کے سٹیج پر تھی اس کنٹینر پر تھی جو ایک دھرنا اسلامباد آیا تھا لانگ مارچز کیے گئے حکومت کو مشکل ٹائم وقت دیا گیا یہ کہنا کہ صرف دوزہ تیرہ سے اٹھارہ میں ہوا نہیں اس وقت بھی ہوا اٹھارہ آگے ہم نے جلسہ کیا اور چلے گئے ڈسپرس مولانا صاحب بیٹھے رہے کیا باق کرے مولانا آگے بیٹھے لیکن ہم سب کو ننس پہ کلیکٹیو ری جلسہ آپ نے اس کو ڈورس کیا مطالبات کیا ہم نے رستے بلوگ ہم نہیں بیٹھے ہوئے گمٹ دیکھو اس کا مطالبہ کر رہے تھے آپ ایک گراؤن میں بیٹھے تھے وہ ڈی چوک میں بیٹھے تھے ادھر بھی ٹرافک چل رہی تھے ادھر بھی ٹرافک چل رہی تھے ہم نے گمٹ کو بلوگ کر کے حلال دھرنے حرام دھرنے بھی ہوتا ہے بھائی حلال دھرنے حرام دھرنے کی بات نہیں ہے ایت اجاز کرتے ہوئے ساری دنیا میں لوگ آتے ہیں جلسے کرتے چلے جاتے ہیں تو یہی ہم نے کیا آپ بس ایک پرسن کا دھرنا چل رہا ہے کیا کریں گے نظام زندگی متاثر نہیں ہونا چاہیے امران خان کا دھرنا اور ہمارا دھرنا وہ تین مہینے چار مہینے اب لوگوں کے رستے بند کر کے بیٹھ جائیں گرمنٹ کو اس پر ساتھ ہمیں بھی بنا دو کہ ہم ایک دن آئے جلسہ کیا ہے چلے گئے چار دن کا دھرنا ٹھیک ہے اور پولانا فضل امان نے میں تو آپ کو کروں کہ اتجاز کرنا غلط ہے میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر تو پھر سوال کیا کر رہا ہوں جو دھرنے کا مقصد تھا میاں صاحب کا باہر جانا وہ تو اچھی ہو گیا تھا پھر اس کے بعد کیا کرتے بیٹھے جنرل صاحب جی جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ دھرنا کرنا یا آپ پروٹیسٹ کرنا یہ تو آپ کا رائٹ ہے یہ تو کانسٹیشنل رائٹ ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم یلغار کر رہے ہیں ادھر سے سٹنگ چیف منسٹر ایک صوبے سے آ رہا ہے دوسری طرف سیدھر سے آ رہا ہے ادھر سے کشمیر سے آ رہے ہیں تختہ الٹ جائے گا سیول وار شروع ہو جائے گی ہم پرائیم منسٹر کو گسیٹ کے باہر نکالیں گے یعنی یہ اس طرح کا اور پھر فائنڈالی نائنٹھ میں آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا اس وقت چیف منسٹر ویسے کانٹینر پر ناچ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا پرویس خٹک صاحب کا اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے لیکن یہ بیانات پھر سب دیتے ہیں سیاسی بیان ہے کہ ہم اندر گھوچ جائیں گے ہم یہ کر دیں گے پہلے ہماری بات سن لو ابھی مولانا صاحب بھی آٹ ٹوریس کانفرنس کی یہ نہ کہا کریں مجھے بہت دیکھ کر لگتا ہے کہ سب لوگوں کا خیال ہے سیاست وہ ہے جو ہم کرتے ہیں اور دوسرے کی سیاست کے اوپر تنقید کرنا سیاست سب ہی کر رہے ہوتے ہیں کسی کا طریقہ زیادہ ایک سو چھبیس سیٹا ہوتا ہمیں سیاست ہی کرنی ہے نیر ہم سیاستی لوگ ہیں اس طرح جس طرح آپ کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہمیں سیاست کرنی ہے سیاست سب کا ہرائٹ ہے آپ لوگ کرنے ہی سیاست ہیں کامی ہے تو اور کیا نہیں سیاستی جماعتیں ملک کوئی سیاست سے چلانا ہے میں سے پہلے کہتا ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ ماری سیاست ٹھیک صرف ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں اس بات پہ آپ کے ساتھ یہ وزیر آزموں کو گراننا ان کو تھاکے باہر پھیکنا اس سے پرہیز کریں ایک چیز بڑی ضروری ہے بات یہ ہے کہ آپ ایک فیصلہ کریں آپ ایک فیصلہ کریں اس ملک کو چلانا کیسے طرح ہم اگر اپنے پاکستان کی ہسٹری کو ذالف کر لیں بھٹا شہید کی کمیٹ سے لے لیں پہلے سے لے لیں لیکن وہاں سے لے لیں آپ نے بہت سارے تجربے کیے ان تجربات کو کس بنیاد پر کیا گیا ان تجربے جتنے ہوئے اسی بنیاد پر ہوئے کہ سیسی حکومتیں ٹھیک کام نہیں کرنے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو کیا ٹھیک ہوا ایک سیسی حکومت کو اٹھا کے دوسرے حکومت لائی گئی کہ یہ سیسی حکومت ٹھیک کام نہیں کرنی تھی یہ کرے گی ٹھیک کیا ہوا خان صاحب کو لائی گیا کیا ہوا ایک بات یہ ہے کہ آج بھی ہمیں ایک فیصلہ کرنا چاہیے اگر پاکستان کے پاکستان کے لوگ ویرڈ ہیں اور یہ میڈیا سوشل میڈیا اتنا زیادہ لوگوں کے پاس ویرڈ ہے آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے اب آپ غور کریں لوگوں کو جب تک اپنے نظام پہ اپنے سسٹم پہ اپنے ووٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے سالیہم سوشل میڈیا بتا رہا ہے فارمل میڈیا بتا رہا ہے اس سارے عمل کو آپ سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو ٹرسٹ نہ ہو تو وہ گورنمنٹی کیا ڈیلیور کریں گی وہ نظام کیا ڈیلیور کرے گا آج اداروں کا اعتبار کیا ہے اگر آپ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے خلاب باتیں ہو رہی ہوں عدلیہ کے خلاب باتیں ہو رہی ہوں سیاسی جماعتوں کو آپ ملون کر رہے ہوں میڈیا کو ملون کر رہے ہوں تو کون سا ادارہ ہے آپ اپنے مذہبی سکولرز کو ملون کر رہے ہو تو سب کو اپنے اپنے روئیوں پر گور کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک ہم اپنے روئیوں پر گور کر کے اپنی جنرل کریکشن نہیں کرتے ریکنسیلیشن جنرل نہیں ہوتی کیسے آگے بڑھو گی یار کیسے وی فاروٹ ہوگا یہ کریکشن کا کیا طریقہ جنرل سا کیا ٹائم آگیا آپ سارے بیٹھ جائے گا ٹروس انڈی کنسیلیشن کمیشن یار سچ کوئی نہیں بولے گا نہیں سچ سے مر بھائی آپ کو کوئی رستہ نکالنا پڑے گا ریکنسیلیشن کمیشن اس میں چیزوں پر اتفاق کر لیں کہ سیاست اپنی اپنی طریقہ کار یہ ہوگا لیکن exactly میں یہ کہہ رہا اور یہی بات زرداری صاحب نے کل بھی کہی یہی بات انہوں نے cc میں کہی یہی بات انہوں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہی جو ساری جمعات لیکن اس کے لئے ساروں کا ان بورڈ ہونا ضروری انہوں نے یہ بات کہی وہاں پہ بھی کہی اب کوئی ایک ایک صاحب کہتے ہیں ان بورڈ نہیں ہوتا تو تم کرا دو یا مہربانی کرو جنرل صاحب میں یہ کہنتا ہوں کہ پولیٹیکل میچورٹی اور بیوچل ٹالرنس اور تھوڑا سا یہ وزدم کہ آپ کو ملک کو بچانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے روئیوں میں تبدیلی تھوڑی آئے گی تو آئی کین اشور یو کہ بائی دی گریس آف اللہ پاکستان ایک سٹرانگ قوم ہے اس کے پاس ریسورسز ہیں ان کو آپ ضرور اپنے طور کی اوپر اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں لیکن ہم ایک دوسری کی لیگ پولنگ کریں اداروں کی اوپر کیچڑ اچھا لیں عدلیہ کو مشکوک بنا دیں پارلیمنٹ کو مجروع کریں اس کے وقار کو ختم کریں سوہداروں کو تباہ ورباد نہیں کرنا بہت چکے بریک لینے جملہ ختم ہوئے گا امران خان صاحب کو گزارش کریں آپ سب لوگ سارا قوم کریں ایک وقت تھا جب وہ لڑائی لڑ رہے تھے اور ہم نے مذاکرات کا رستہ کھولنے کی کوشش کی تھی بلاول صاحب نے رستہ کھولنے کی کوشش کی تھی سپریم کورٹ درمیان میں آگئی ہم نے سپریم کورٹ سے بھی گزارش کی اور رستہ بن گیا تھا اس وقت بھی امران خان صاحب نے لاسٹ مومنٹ پہ وڈرا کر کے اپنی ٹیم کو اور ٹھیک ہوگا آپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی مذاکرات جانا پڑے گا اب بھی ان کو بہران پیدا نکلنا ہوگا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس ہاتھ